بینک میں جوب کر سکتے ہیں؟ بینک میں مددگار بن رہے ہوتے ہیں آپ کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کی وجہ سے چار لوگوں پر اللہ کی گانت ہوتی ہے سود لینے والا دینے والا گواہ بننے والا لکھنے والا تو کسی بھی طرح سے ڈائریکٹ انوالمنٹ اگر آپ کی سودی معاونت میں ہو رہی ہے تو بینک میں ایسی جوب جائز نہیں ہے البتہ بینک میں ایسی جوب جس میں سود سے آپ کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے جیسے الیکٹریشن اس کا کام ہے پنکھے تو یہاں ہوتے ہیں مجھے تو نظر نہیں آیا بھی تک پنکھے بنکھے ٹھیک کرنا آئیئر کنڈیشن کو ریپیئر کر دینا کرسیاں ٹھیک کر دینا پین وغیر اللہ کے دے دینا کمپیوٹر سیٹ کر دینا یا چوکی دار جو بیٹھا ہوئے باہر کوئی ڈکیتی نہ ہو تو ان لوگوں کی جوب جائز ہے سمجھتے ہیں کیونکہ ان کا سود سے کوئی تعلق لینا دینا نہیں ہے اور لوگوں کی حلال پیسے بھی بہت سارے وہاں پڑے ہوئے ہیں ان کی حفاظت بزارتے خود کوئی بری چیز نہیں ہے لیکن پھر بھی احتیاط کریں تو زیادہ اچھا ہے ایسی جوب جس میں سود میں انوالمنٹ ہو تو میں نے بتایا ہے مینیجر کی ہوتی ہے اکاؤنٹنٹ کی ہوتی ہے کیشئر بھی یہی کام کر رہا ہوتا ہے جو وہ تو ظاہر ہے وہ سارا اس میں براہراس انوالمنٹ ہوتی ہے اس کی اگر براہراس انوالمنٹ جیسے اسٹریٹ بینک جو ہے نا پاکستان میں اس میں بہت سارے شعبے ایسے ہیں جن میں کوئی ایسے سود میں انوالمنٹ ہوتی نہیں ہے کیونکہ وہ تو ایک بیت المال ہے نا بیت المال تو ایسی اگر نہیں ہے تو پھر جائز ہے سادہ الفاظ میں بیان فرما دیں کہ بینک میں سیکیورٹی گارڈ کی نوکری جائز ہے یا نجائز جی جائز ہے سیکیورٹی گارڈ کی نوکری بالکل جائز ہے سیکیورٹی گارڈ تو کسی گرجے کے باہر بھی کھڑاو ہے نا اس کی نوکری جائز ہے اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ تو لوگوں کی حفاظت کے لیے معمور ہے نا اگر آپ اس لیول کی قدگن لگائیں گے تو پھر کل کو آپ یہ کہیں گے کہ آپ نے کسی غیر مسلم کو کوئی کھانا نہیں بیچنا یا کوئی بینک کا ملازم اگر دودھ دہی کی دکان پر جائے وہ کہ میں تمہیں دہی نہیں دوں گا اس طرح تو نہیں ہوگا دنیا میں نظام ایسے چل تو نہیں سکتا نا ہاں جی اگر فجر کی نماز میں ہم لیٹ ہو جائیں تو دوسری رکت میں شامل ہو کر سلام کرنے کے بعد ہم رفضی دین کریں گے یا نہیں کریں گے دوسری رکت میں آپ شامل ہو گئے ہیں اس کا مطلب ہے دوسری رکت آپ کو مل گئے گئے تو ابھی آپ کی ایک رکت باقی ہے اب وہ جو رکت آپ کی باقی ہے ایک تو آپ نے امام کے ساتھ پڑھ لی شامل ہو کے جو سلام پھیرنے کے بعد آپ کھڑے ہوں گے وہ آپ کی دوسری رکت ہوگی اور دوسری رکت چونکہ ایون رکت ہے وہ بغیر رفضی دین کے شروع ہوگی وہ آپ نے سلام پھیرتے ہی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بان لینے ہے رفضی دین نہیں کرنا کیونکہ وہ آپ کی دوسری رکت ہے اور رفضی دین پہلی اور تیسری میں ہوتا ہے سٹارٹ میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت ہر رکت میں ہوتا ہے لیکن جو سٹارٹ والا رفضی دین ہے وہ پہلی میں ہوگا تیسری میں ہوگا اور اگر وطر ہے تو پانچویں میں ساتویں میں اور رکتوں میں